بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظامپور لیگل کلینک میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر دو سو چودہ یعنی ٹو ہنڈرڈ این فورٹین میں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ جو لیگل ٹرمز اور فریزز ہیں اس کا جو آج کا فریزز ہے لیگل ٹرمز ہیں وہ ہے پرائیما فیسی یا پرائیما فیشائی یہ دونوں ٹرمز کے لیے نام پرائیما فیسی یا پرائیما فیشائی یہ جو ہے اور آپ سنتے ہوں گے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں یا لاو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اکثر بیل اپلیکیشن میں لکھ لیتے ہیں جب گرانٹ کرتے ہیں اور یا جب ریجیکٹ کرتے ہیں ڈسمیس کرتے ہیں بیل اپلیکیشن کو تو نیچے اکثر لکھتے ہیں ہنس پرائیما فیشی دہ کیسیز میڈ آؤٹ بیل از گرانٹڈ اور ہنس پرائیما فیشی دہ کیسیز نوڈ میڈ آؤٹ بیل از ریجیکٹڈ یہ دو جملے آخر میں لکھ لیتے ہیں اور پرائیما فیشی لکھتے ہیں یا پرائیما فیشی تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ پرائیما فیشی کیا ہے یہ کیوں لکھتے ہیں اس ٹرمز کا کونسی زبان کا ٹرمز ہے اور انگریزی میں اس کے سینونیم یا انٹونیمز کیا ہے تو یہ جو ہے لیٹن ورڈ ہے پرائیما فیشی اور اس کے جو متبادل جو سینونیمز ہیں اوردو میں وہ اپیرنٹلی ہے ایڈ دا فرسٹ سائٹ ہے اس طرح کے الفاظ ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم فرسٹ ایمپریشن کے لئے دائے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پہلی نظر میں ایک چیز بندے کو جیسے دکھ جائے اور یا انفیکٹ جس میں اقیقت نظر آئے بندے کو انفیکٹ میں آ جائے نظر تو ایسی صورت میں جو ہے یا دیفور پروف دے کیس یا اسی کا حوالے سے جو ہے ہم پرائیما فیشی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ایویڈنس جو ہے وہ درکار نہیں ہوتے لیکن اس سے پہلے کیس کی جو پہلے سائٹ میں جو ہے پہلی نظر میں جو ہے یا بادی نظر میں جو ہے وہ کیس کی جو نویت ہے وہ سامنے آ جائے یا کل جائے بندے پہ کہ یہ اس طریقے سے ہے تو یہ پرائیما فیشی کہلاتا ہے تو پرائیما فیشی میڈ آ ہوتی ہے یا پرائیما فیشی نوٹ میڈ آ ہوتی ہے یعنی بادی نظر میں انفیکٹ میں حقیقت میں یا حقیقت اشکارہ ہو جائے بندے پہ ایویڈنس سے پہلے پہلے جس طرح بیل اپلیکیشن میں اکثر افیار ہی ہوتا ہے چالانہ بھی نہیں آیا ہوتا ہے لیکن ہم بیل لیتے ہیں تو اسی کے جو افیار کے افیکٹس ہوتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ایویڈنس مزید کلیکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن کیس کی پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے کس طریقے سے اس میں ملزم اگر کریمنل کیس ہے تو اس میں ملزم کی جو کردار ہے یا جو اس کی انولمنٹ ہے وہ پرائیما فیشی کیا بنتا ہے اگر پرائیما فیشی وہ کیس نہیں بنتا ہے تو پرائیما فیشی دے کیس is not made out لکھ کے اس میں بھیل دے دی جاتی ہیں اور اگر وہ کانٹینٹ سے اسی طرح سیول سوٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں سے بھی ایویڈنس میں بات چیز تو پرائیما فیشی وہ جو ہیڈن جو چیزیں ہیں وہ ابھی اشکارہ نہیں ہوئے ہیں جو اس کا انٹونیمز ہے ہیڈن تو اسی طریقے سے انٹونیمز جو ہے at the first sight جو ہے at the first impression یا جو ہے ان فیکٹ میں جو ہے وہ کیس کی نویت واضح ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ پر پرائیما فیشی لکھتے ہیں کہ چونکہ جو کانٹینٹس ہیں یا جو بوڈی ہے یا جو فیکٹس ہیں شروع کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس بنتا ہے یا یہ کیس جو ہے غلط ہے نہیں بنتا ہے جھوٹا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بیل میں اکثر ہم دیکھتے ہیں جو جج سائیوان بیل گرانڈ کرتے تو اس میں نیچے لکھ لیتے ہیں پرائیما فیشی دے کیسز میڈ آؤٹ یا پھر لکھتے ہیں پرائیما فیشی دے کیسز نوٹ میڈ آؤٹ فرس ایگزیم پر یہ ہے کہ اگر ایک بند آئے برگریری کا کیس ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک پرمیسز میں اندر داخل ہوتا ہے وہاں سے کوئی چیز چوری کرتا ہے یہ ایک فیکٹ میں آ جاتا ہے اور وہ جو چیزیں ہیں وہ ریکووری بھی آ جاتی ہے آن دے سپورٹ اس کو کوئی دیکھتا بھی ہے یا پھر آن دے سپورٹ پکڑا بھی جاتا ہے ایک بندہ موقع پر واردات کرتا ہے چوری کرتا ہے موبائل سنیچنگ کرتا ہے وہاں پر لوگ جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور مارتے ہیں زخمی پر ہو جاتا ہے میڈیکل بھی موجود ہوتا ہے آن دے سپورٹ آریس بھی ہوتا ہے ریکووری بھی موجود ہوتی ہیں تو پھر ایف آئی آر کے کانٹینٹسی سیفیشنٹ ہوتے ہیں پرائیما فیشی دے کیسز جو ہے میڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ اس کو مزید جو ون سیونٹی تری کی ریپورٹ ہے اس کی ضرورت نہیں باقی بچتی کہ اپ ون سیونٹی تری آئے گا تو اس سے بعد میں پتہ چلے گا کہ جو ہے یہ کیس کی نویت کی ہے ٹھیک کہ ٹرائل اس سمتنگ ایلس ٹرائل میں تو ہے ٹرائل میں بہت کچھ بدل جاتا ہے ایویڈنسی ٹوٹل بدل جاتی ہے کوئی پہچانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں وہ سمتنگ ایلس الگ بات ہے میں بیل کی بات کرتا ہوں کہ اسی صورت میں جو ہے ایف آئی آر میں جب یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں آن دے سپورٹ آریسٹ ہے ریکوری بھی ہے لوگوں نے مارا بھی میڈیکل بھی ہے تو جو صرف کانٹین سے ایف آئی آر کے ریٹ کرتے ہیں تو پرائیم ایف ایسی جو کیس ہوتا ہے وہ میڈ آؤٹ ہوتا ہے اس میں بیل ریجیکشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں کہ ہنس پرائیم ایف ایسی کیس نوڑ میڈ آؤٹ ہنس دے بیل تو وہ اسی صورت میں اس پر لکھ لیتے ہیں کہ چونکہ ڈیفینس کاؤنسل نے جو ہے وہ یہ یہ پلی لی کے یہ جو ہے مدر کڑا تھا ٹھیک ہے اور یہ غلط فہمی میں اس کو اٹھایا گیا ٹھیک ہے یہ ریکوری اس پر فورسٹ کی گئی یہ اس کی ریکوری نہیں ہے یہ ان کا ساتھی نہیں تھا یہ بائی چانس وہاں سے گزر رہا تھا وہ سب چیزیں لکھ لیتے ہیں لیکن جب آدھر سائٹ ہے وہ بولتے ہیں کہ چونکہ اس سے دشمن ہی کیا تھی اس سے کسی کی دشمن ہی تو نہیں تھی کہ جا کے اس کو اس کیس میں انولف کر لیں یا جو ہے ریکوری جو ہے اس سے وہ جو ریکوری وہ بتا رہا ہے کہ اتنے پیسے وہ اسی سے ریکوری موبائل جو وہ بتا رہا ہے کہ اس نے اس کیا وہی اس سے ریکور ہو رہے ہیں موقع پہ کہتے ہیں کہ مارک پی ٹوئی تو وہی جہاں جہاں اس کو زخمیں آئی ہیں وہی چیز میڈیکل میں بھی آ رہا ہے جو کمپنینٹ سائٹ سے ہو گئی یا سلکاری بکری جو ہوتے ہیں تو وہ پرائیم افیسی جو کیس ہے وہ اس کی طرف لے جائیں گے کہ جو بادی نظر میں ہے جو دیکھا ایڈ دی فرسٹ سائٹ یا ایڈ دی فرسٹ ایمپریشن میں جو کیس آ رہا ہے وہ فیٹ کی طرف جا رہا ہے وہ حقائق کی طرف جا رہا ہے تو اس لیے دا کیسیز نوٹ میڈ آؤ پرائیم افیسی دی کیسیز نوٹ میڈ آؤ اور ایکیوز نوٹ انٹائٹل فور بیل وہ یہ آرگومنٹ کر کے دونوں کا آرگومنٹ لکھتے ہیں جج صاحب جو ہے پھر وہ اپنا آخر جو ہے وہ اپنے اپینین دے کے بیل کو گرانٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں اگر وہ پرائیم افیسی دی کیسز نوٹ میڈ آؤ تو گرانٹ کر دیتے ہیں اور اگر وہ لکھتے ہیں کہ بیل دی کیسز نوٹ میڈ آؤ پرائیم افیسی تو پھر اس میں لکھ دیتے ہیں بیل اس گرانٹ یا دی سم او روپی سو جو اس کے ساتھ سیورٹی ہوتی اس پہ لکھ ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ بیل اپلکیشن کے کانٹینٹس ہوتے ہیں اور یہ اکثر ہم جو ہے یہ سنتے ہیں اور یہ لیٹن ورڈ ہے پرائیم افیسی اور اس کا جو ہے in the first impression in the first sight before proving the case when it reveals that in fact the same occurrences have been done by the accused or accused is totally involved in the same case now his role is assigned recovery is there and the private witnesses are there so in all these circumstances prima facie the case is not made out hence the bail is rejected پر مو بلتا ہے the accused is not arrested on the spot no recovery is there his name is not mentioned no private witness is there and the the alleged recovery is not matched with the contents of F.I.R اور the number of sighted in the contents of F.I.R جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں یا اس پہ لگتا ہے کہ they have stated that they fired two or three bullets اور اس کے بات پہ دیکھتا ہے کہ وہ جو bullets ہیں وہ جو ہے match نہیں ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ کہ وہ اسپائر ہوئے کہ نہیں ہوئے تو بادی و نظر میں آلانکہ یہ پھر evidence کے deep جاتے ہیں tentative assessment پہ یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں tentative assessment میں بھی اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے جو ہے in the first site یہ نہیں بنتا ہے تو bear granted اگر بنتا ہے تو bear is rejected تو یہ ایک لیٹن ورڈ تھا پرائیم افیسی چونکہ اکثر سوڈنٹ پوچھے نئے سٹوڈنٹ نئے لائر پوچھے دیکھے کہ یہ پرائیم افیسی جب ہم دیکھتے تو پرائیم افیسی پرائیم افیسی اصل میں پرائیم افیسی بھی بولتے پرائیم افیسی بھی لوگ اس کو تلفز کرتے ہیں ادائی اس طرح کرتے ہیں لیکن بیسیکلی یہ لیگل ٹرم ہے جو آتا ہے اور اس مقاصد میں اس کو استعمال کیا جاتی تو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ میری پوٹے پوٹے الفاظ کو سمجھ چکے ہوں گے جاتے جاتے آپ سے ریکوست کروں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں ووچ کریں کمیٹس کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں تب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ